بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو افتاب ابراہیم آپ سے مخاطب ہے پاکستان تحریک انصاف کی آج سرگودہ سے دو اہم وقتیں گر گئی ہیں عامر سلطان چیما صاحب اور منیب سلطان چیما نے تحریک انصاف سے الہدگی کا اعلان کر دیا ہے ایک ویڈیو پیغام انہیں نے جاری کیا جو تقریباً تیتی سیکنڈ کا تھا اس میں انہوں نے سب سے پہلے نو مائی کو جو واقعات ہوئے اس کی مزمت کی اور اس کے بعد انہیں نے کہا کہ ہم تحریک انصاف سے الہدگی کا اعلان کرتے ہیں اور ان کی اگر باڈی لینگویج دیکھی جائے تو اس سے لگتا تھا کہ انہیں مجبور کر کے ڈرہ دمکا کر یا انہیں زبردستی جو ہے بندوق کی نو پر پارٹی چھڑے جا رہی ہے اگر آپ ویڈیو میں وہ ویڈیو دیکھیں جس میں انہوں نے یہ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے پی ٹی آئی تو اس میں منیب سلطان چیما صاحب کے چیرے کے تاثرات دیکھیں منیب سلطان صاحب نے تو اوپر کیمرے کے طرف دیکھا ایک آت دفعہ دیکھا لیکن اس کے بعد انہیں نیچے دیکھا اور ایسے لگا کہ وہ اندر سے رو رہے ہیں اور وہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں ان کا چیرہ جو ہے وہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم کر تو رہے ہیں لیکن ہم اندر سے نہیں کر رہے ہیں یعنی کہ یہاں پر مجھے وہ ایک پاکستانی فیمل سنگر ہیں ان کا گانا یاد آ گیا میں نہیں بول دی میرے وچ میرا یار بول دا تو اس طرح لگا ہے کہ وہ بولنا نہیں چاہ رہے تھے ان کا یار ان میں بول رہا تھا اور یہ جو وکٹ گری ہے اسے تحریک انصاف کو نقصان ہوا ہے سرگودہ میں تحریک انصاف کی یہ سب سے بڑی وکٹیں تھی اور یہ جیتنے والے گھوڑے تھے منیب سلطان چیما صاحب پچھلی دفعہ اپنی ایم پی اے کسیل جیت گئے تھے عامر سلطان چیما صاحب بھی جیت گئے تھے لیکن ان کا معاملہ کوٹ میں چلتا رہا اور پھر اس کے بعد یہ تھوڑے عرصے کے لیے امین نے رہے پھر بٹی صاحب بن گئے تو مطلب یہ جیتنے والے گھوڑے تھے اور ان کے مقابلے میں اب سرگودہ میں کوئی اتنا طاقتوار جو ہے وہ کینی ریڈ نہیں ہے جو منیب سلطان چیما اور عامر سلطان چیما کا متبادل ثابت ہو اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو دوسری قیادت ہے سرگودہ جن میں انصر اکبار حرل صاحب ہیں انصر مجید نیازی صاحب ہیں ممتاز کالو صاحب ہیں وہ کب پریس کانفرنس کرتے ہیں کیونکہ یہ بات تیہ ہے کہ جب تک وہ پریس کانفرنس نہیں کریں گے ان کی زندگی آسان نہیں ہوں گی ان کے گھروں پر چھاپے پڑنے بند نہیں ہوں گے اور ان کو ہر طرح سے تنگ کیا جائے گا اگر ان کا کاروبار ہے تو کاروبار ان کا بند کیا جائے گا اگر ان کے بچے ہیں ان کو ڈرائیا دھمکایا جائے گا ان کو گرفتار کر لیا جائے گا شرط ایک ہی ہے کہ عمران خان کا ساتھ آپ نے چھوڑنا ہے اب یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنی دیر برداشت کرتے ہیں چیما فیملی نے ایک ماہ تک برداشت کیا انہوں نے وکٹ پر کھڑے رہے بونسر برداشت کیے یارکر برداشت کیے انگ سوئنگیں برداشت کی لیکن کیونکہ بالر بڑے تیز تھے اور وہ تھک بھی نہیں رہے تھے اور اوپر سے امپیر جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے تو آج ان کو امپیر نے زبردستی اوٹ کروا دیا اور گراؤنڈ سے باہر بھیج دیا ہے اب ان کا پیٹی ہے اسے کوئی تعلق نہیں ہے اب جب بھی الیکشن ہوں گے یہ صورتحال بڑی انٹرسنگ ہو گئی ہے کہ جو اس حلقے کی سیاست جانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ الیکشن میں مزہ آئے گا اور ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اگر چیما صاحب کے پچاس ہزار ووٹ تھے تو اب وہ پچیس ہزار رہ گئے ہیں اور اگر پارٹی کے ووٹ تھے تو وہ بھی چیما صاحب کو نہیں ملیں گے کیونکہ اب لوگ جو تھے چیما صاحب کو ذاتی طور پر نہ بھی پسند کرتے ہوں لیکن وہ عمران خان کے نظریہ کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے چیما فیملی کو سپورٹ کر رہے تھے اور ان کے کچھ ڈائی آٹ فین ہیں جو ڈائی آٹ ووٹر ہیں چیما فیملی کے وہ بھی اب اس بات پہ پیچھے کھڑے ہیں کہ یہ ووٹ جو ہے اس دفعہ تو ہم نے عمران خان کو دینا ہے اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ کس کو دینا ہے اگرچہ میں آزاد الیکشن لڑیں گے پھر کوئی ان کے بچنے کا چانس ہو سکتا ہے اگر یہ کسی پارٹی میں شمولی اختیار کر لیتے ہیں جیسے عدم استحقام پارٹی آئی ہے سوری میں اس کا عدم استحقام کہہ رہا ہوں استحقام پاکستان پارٹی ہے اب چونکہ اس سے پاکستان میں استحقام تو آیا نہیں تو عدم استحقام میں کہنا پڑے گا نا جی تو اس میں جاتے ہیں تو ان کو کوئی ووٹ نہیں ملے گا اگر یہ کاف لیک میں چلے جاتے ہیں تو اس سے بھی ان کو نقصان ہوگا چیما فیملی کی بقاہ اسی میں ہے کہ اگر وہ اب آزاد الیکشن لڑیں گے تب ہی کوئی جیتنے کی پوزیشن میں آئیں گے لیکن یہ بھی آنے والے حالات ہمیں بتائیں گے اگر عمران خان صاحب نے الیکشن کا بائیکارٹ کر دیا یا انہوں نے اپنے ووٹر کو کہہ دیا اس صورتحال میں جو پی ٹی ای کا ووٹ ہے وہ تو عمران خان کے کینی ریٹ کو ملے گا چیما صاحب کو تو نہیں ملے گا تو چیما صاحب کی آزاد بھی جیتنے کہ کوئی اتنے روشن چانسز نہیں ہیں مشکل ہے پہلے جب یہ جیتے آئے ہیں تو اس وقت گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہوتی تو اس وقت عمران خان فیکٹر نہیں تھا اب جو ہے عمران خان فیکٹر سر چڑھ کر بول رہا ہے اور لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو ہم نے اپنے باپ کو بھی ووٹ نہیں دینا عمران خان کو دینا ہے اگلی دفعہ دیکھیں گے کیا کرنا ہے تو اس لئے چیما صاحب کو بھی آج بہت بڑا دھچکہ لگا ہوگا چیما فیملی کی جو جیتنے کی پوزیشن تھی اب وہ ہار میں بدل گئی ہے اسی طرح ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بتا رہی تھی کہ وہ کتنے افسردہ ہیں کتنے ٹینشن میں ہیں اور خبریں یہ بھی ہیں کہ ان کے جو عمر سلطان چیما صاحب کے چھوٹے بیٹے ہیں حیدر سلطان صاحب ان کو کچھ لوگوں نے اریسٹ کر لیا تھا ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا میرے خیال میں میں اب کنفرم نہیں ہے لیکن وہ اب نارمل ہیں تو ان کو عذیت دی گئی تھی اور ان کو پیغام پہنچایا گیا تھا کہ آپ پریس کنفرنس کریں آپ کا سکرپٹ ہمارے پاس ہے تو اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی عذیتیں کم نہیں ہوں گی تو ان کی جو لاہور میں کوٹ ہی ہے اس میں کچھ ویگو ڈالے آیا ہیں تو پھر یہ زبردستی پریس کنفرنس کرائی گی ہے اور وہ لگ رہا ہے پریس کنفرنس وہ ایک مختصر سی پریس کنفرنس ہے جو تیس تیتی سیکنڈ کی ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے خوش تھے اور جیسے ہی ویڈیو ختم ہوتی ہے تو انہوں نے سامنے دیکھا ہے ایسے لگا ہو کہ جیسے سامنے ان کو بندو کے تان کر کچھ لوگ بیٹھیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ اعلان نہیں کریں گے تو بھئی آپ کی جان نہیں چھوٹے گی تو بالاخر چیما فیملی بھی جو ہے عمران خان کا ساتھ چھوڑ گئی ہے اور یہ تحریکن صاف کو بھی جٹکا ہے سرگودہ میں اور چیما فیملی کو بھی جٹکا ہے کیونکہ یہ دونوں گھروں کا نقصان ہے فائدہ کسی کا بھی نہیں ہوا لیکن ایک جو بات ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے اگر عمران خان کا جادو ہے اگر وہ کسی کینیڈیٹ کو کھڑا کرتے ہیں جس طرح انہیں دوہزار تیرہ کے الیکشن میں سعودہ حسن چٹھا صاحب کو کھڑا کیا تھا وہ اتنا فیمس نہیں تھے وہ اپنے علاقوں میں تھے لیکن پھر بھی ان کا بھاگنا والا سے کوئی ایک سو دو سو کے قریب ووڈ نکل آیا تھا تب تو پی ٹی آئی اتنی مقبول بھی نہیں تھی اور اگر سعودہ حسن چٹھا کو اس وقت تحریکن صاف کے نظریاتی ورکر جو ہیں وہ ووڈ دے سکتے ہیں تو اب اگر عمران خان کسی بندے کو کھڑا کر کے کہتا ہے کہ یہ میرا کینیڈیٹ ہے اس کو ووڈ دینے ہیں تو پھر آپ خود سوچیں کہ اس کا ریزلٹ کیا ہو سکتا ہے تو آنے والے دنوں میں جو صورتحال ہے بڑی انٹرسنگ ہوتی جا رہی ہے اور سیاستدان مجبور ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارا جو چوکی دار ہے وہ اپنی منمانیہ کیے جا رہے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ